سالیکم فرنس کیسے ہیں سارے دوست مجھے امید ہے کہ آپ خریدی ایسے ہوں گے فرنس آج کل جو دوست ہیں کچھ کوریا میں مجھے ایسے میس آئے ہیں لڑکوں کے میرے جاننے والے تھے کہ وہ ویزے سٹیٹس کے بارے میں جاننا جا رہے تھے تو یہ ایک بہت ہی جو ہے پچیدہ صورتحال بنی ہوئی آج کل کہ لڑکوں کے مسئلے بان رہے ہیں بہت زیادہ ویزے کی وجہ سے ایکسٹینڈ نہیں ہو رہے یا ایکسٹینڈ کروا گرہے کے بعد وہ اپنا اڈریس چینج نہیں کروا رہے تو وہ پھر بہت مسئلے بان رہے ہیں ان کو جرمانہ بھی ہو جاتا ہے زیادہ تو نہیں لیکن چند لڑکوں کے ساتھ ایسا ہوا ہے تو آج میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ اپنے ویزے کا سٹیٹس چیک کر سکتے ہیں کسی بھی وقت آپ اپنے موبائل اگر آپ کے بعد صرف جو سمارٹ فون ہے تو آپ ڈائریکٹ جو ہے نا گوگل پہ جا گے تو امیگریشن کی ویب سائٹ ہے اس پہ آپ اپنا نام ریٹ آف برت ہے اور پاسپورٹ نمبر لکھیں گے تو وہ آپ کو سارا بتا دیں گے تو یہ ویڈیو بنانے کا مقصد یہی تھا کہ کوئی بھی بندہ ہے چاہے وہ جیوان ہے چاہے وہ ایف ٹو ہے چاہے وہ اینا انورگ ویز بے ہے جو بھی ہے وہ اپنا ویزہ سٹینڈ کرواتا ہے یا موجودہ ویزے پہ کام کر رہا ہے تو وہ دیکھ سکتا ہے کہ اس کا ویزے کا جو سٹیٹس ہے وہ کیا ہے اور کب تک ہے تو یہ ویڈیو آج میں اسی کے لیٹر بنا رہا ہوں فرینڈز آئے آپ کو میں دکھاتا ہوں کہ آپ نے کیسے کرنا ہے یہ دیکھیں ساب سے پہلے آپ نے جانا ہے گوگل میں گوگل میں آپ ڈرائی ریکٹ آئیں گے تو ادھر آپ نے لکھنا ہے ڈبلو 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 ڈالٹ ہائی یہ دیکھیں سامنے آگیا میں نے پہلے بھی سرچ کیا ہے کہ ہائی کوریا ڈالٹ جیو ڈالٹ کے آر انگلیش میں بھی کر سکتے ہیں آپ کورین میں بھی کر سکتے ہیں تو یہ میں نے کیا اب یہ آپ اس کو اوپن کریں گے تو یہ آپ کے سامنے اس طرح کا جو ہے وہ شو ہوگا یہ دیکھ سکتے ہیں آپ وائی فائی آف تھی ابھی میں وائی فائی آن کر رہا ہوں تو یہ دیکھیں اس طرح کا شو ہوگا دوبارہ میں کرتا ہوں یہ دیکھیں ایسے کار یہ آپ نے کیا یہ سامنے ہائی کوریا کی اپشن آ جائے گی آپ اس کو جب کلک کریں گے تو اس طرح کا پیج آپ کے سامنے آئے گا یہ دیکھ سکتے ہیں آپ فرین تو یہ نمبر ایک پہ لکھا ہوئے آفیس ڈائیڈیکٹری یہ دوسرا بھی نہیں تیسرے بھی آپ کرنا ہے ایکسپائری ڈیٹ چیک یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایکسپائری ڈیٹ چیک جب آپ اس کو کلک کریں گے تو آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں سب سے پہلے ادھر آپ نے لکھنا ہے پاسپورڈ نمبر یہ دیکھیں آپ سب سے پہلے یہ میں نے اپنا پاسپورڈ نمبر لکھا اس کے بعد آپ نے نیچے کیا کرنا ہے کہ ادھر اپنی ڈیٹ آف برث لکھنی ہے میں نے پہلے چیک کیا تھا تو یہ ڈیٹ آف برث لگائی اس کے بعد آپ نے ادھر ادھر کنٹری میں لکھنا ہے اگر آپ جاپان چائنا منگولیا یہ جو کچھ کنٹری ہیں ان کے نام آئے ہوئے ہیں جن کے نئی ہیں تو آپ نے ادھر ادھر کنٹری میں جب آپ کریں گے سلیکٹ تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ادھر سارے ملک آگئے ہیں ادھر ہم پاکستان کا کلک کریں گے کیونکہ ہم پاکستانی ہیں اب یہ آپ کو دکھاتا ہوں نیچے جاتے جائیں گے یہ پاکستان ہے پاکستان کو کلک کریں گے تو یہ نیچے اب تھوڑا سکرین کو نیچے کریں گے تو یہ کنفرم کی آپشن آئی ہوئی ہے آپ اس کو دبائیں گے تو آپ کو ویزے کا یہ سٹیٹس سامنے شو ہو جائے گا یہ دیکھیں ابھی میرا ویزا جو ہے وہ دوزار ای نائن ویزے کا سٹیٹس آگیا ڈیٹا بر تھا آگئی پاکستان پاسپورڈ نمبر اور یہ نیچے آگیا کہ میرا ویزا جو ہے اکسپائری ڈیٹ دوسرے مہینے کی جو بیس طریق ہے دوزار بائس طاق ہے تو اس طرح آپ اگر کوئی ای سیون ویزا اپلائی کرتے ہیں یا آپ نے کوئی بھی ویزا اپلائی کیا ہوا ہے یا آپ ایک اور بار میں میں آپ کو اور بتاؤں گے اگر آپ کسی اور کنٹری سے ویزا اپلائی کرتے ہیں یعنی کہ ویزٹ ویزا یا آپ بزنس ویزا اپلائی کرتے ہیں تو آپ اس کا بھی سٹیٹس چیک کر سکتے ہیں اگر ادھر آپ کا ویزا ایشو ہو جائے گا تو آپ ادھر چیک کر سکتے ہیں کچھ دن پہلے یہ اپڈیٹ کر دیتے ہیں تو فرین یہ ویڈیو بنانے کا مقصد تھا جتنے بھی دوست کوریا میں ہیں وہ بڑے پریشان ہیں کہ وہ کدھر سے چیک کریں مجھے بھی لڑکے پوچھ رہے ہیں تو آپ ڈائریکٹ یہ ویڈیو بنانے کا مقصد یہی ہے کہ آپ اس کو دیکھیں جا کے اوپن کریں تو یہ آپ کی ساری جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو کہ آپ کا ویزا کب تک ہے اور کون سا سٹیٹس ہے اور کیا چل رہا ہے جیوان لڑکے بھی چیک کر سکتے ہیں تو یہی تھی آج کی ویڈیو بنانے کا مقصد تھا انشاءاللہ میں بیزی تھا کام میں پچھلے مہینے چھوٹی کوئی نہیں ہوئی سافیز